دیکھیں میں یہ کہوں گا اس وقت کہ آج دیش کا کسان بہت ہی پیڑا میں ہیں اور سرکار کا جو بھی رویہ رہا ہے اس سے کسان کے کو برباد کرنے کا جو سڑی انتر رچا گیا ہے اس سے آج اتھل پتھل ہے پورے دیش میں اور یہ سمجھ میں نہیں آرہا لیکن یہ تنی بات میں جرور کہوں گا کہ چھبیس تاریخ کو جو گھٹنا گھٹی لال کلے پہ اس نے ہمیں سرمسار کیا ہمیں دیش کو دنیا میں ہمارا لیکن اس میں کسانوں کا یوگدان نہیں سر لوگوں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کے جو وہاں پہ گئے تھے انہوں نے جو یہ سڑی انتر رچا جی نہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح ایک جتھا ایک نکل کر ساڑھے آٹھ بجے وہاں سے نکل کر لال کلے پہنچے لال کلے سب سے سیف جگہ ہے اگر ایک جتھا ہمارے ایک لوڈ لوگ تھے تو وہاں دس ہزار آدمی وہاں پہنچے پیچھو جاؤں تو آپ دیکھ لیجئے کہ لال کلے تک ایک جتھے کو پہنچنے کا کیا سرکاریں شاسن پرشاشن یہ سرکار کیا دیکھ رہی تھی اگر ہمارے لوگ کسان تو اپنے روٹوں پر تھے لیکن ایک جتھے کو بھیج دیا اور انہوں نے آ کے لال کلے پہ جو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں یہ ایک سڑی انتر تھا سرکار کو ان کسانوں کے جب لگا کہ سرکار کو کہ یہ اندولان اب کسی سے دبنے والا نہیں ہے یہ اپنی مانگیں منوا کر رہے گا تو ان کے پار انہوں پر میں اور کچھ بچا نہیں تھا چھبیس تاریکیوڑ کی بوڈی لینگ پر یہ کہہ رہی تھی کسان جو منتری ہیں اگریکلچر مینسٹر اس کی بات ساتھ سے لگتا ہے اچھا نہیں سننا نہیں مت کرنا چھبیس کو دیکھیں گے تو چھبیس کو ان کے سڑی انتر یہی تھا کہ کچھ لوگوں کو ایسے لوگوں کو اس میں آگے پیش کیا اس کی وجہ سے ہمارا ہم ہم خود کہیں گے کہ ہمیں بارہ بجے تک جب آندولان روٹ پر تھا تب تک لوگ اور دیس کے لوگ اور ڈلی کے لوگ بچے ماں بہنیں ویلکم کر رہی تھی کسانوں کا بارے بجے کے بعد اس نے جو گھٹنا کیا اور لالکلے پر جو اتدر کیا اس نے ہمیں بھی دھکا لگا ہمیں آہات ہوئے ہمیں صحیح پوچھے تو ایک بجے کے بعد ہم آہات ہو کر اپنے واپس گھروں چلے گئے تھے دیس کے لوگوں کو بھی لگا کہ یہ برا کیا ہے لیکن یہ نہیں بتاتا کہ یہ سرکار کی وجہ سے کیا گیا ہے اب لوگوں کو بھی پتہ لگیا کہ اس کے پیچھے کسانوں کا کوئی وہ نہیں جیسے کہ کل میں جو دیکھ رہا تھا یہاں پہ جو اسٹیتی یہاں کی تھی جیسے کسان بھائی جو ہے جتنے بھی تھے وہ تھوڑے سے کمجور ہو گئے تھے لیکن آج کی جو اسٹیتی دیکھ رہا ہوں کسان بھائی اور مضبوط ہو گئے کیا کہنا چاہیے دیکھئے جو گھٹنا تھی ہماری 26 تاریخ کو اس سے سو بھاوک تھا کہ دیس کی سمپیتی اور لوگوں کی سمپیتی کم ہو گئی تھی کسانوں سے دیس کوئی نہیں پتہ تھا کہ اس کے پیچھے ہوا کیا انہوں نے لال کلہ دیکھا اور لال کلے کے جھنڈہ کا اپمان دیکھا تو لوگوں میں نراشہ تھی اب جب انہیں لگا کہ یہ تو یہ تو ایک سرکار کی یوزنہ تھی اور یوزنہ طریقے سے انہوں نے ایک جتھے کو آگے جانے دیا تو اس کے پیچھے آپ سارے دیس کے کسانوں کو لگا کہ یہ تو کسانوں کو اتھیا چار کریں گے کسانوں کو جس طریقے سے انہوں سے دبن نیتی اپنائی اور کسانوں کو دوڑا دوڑا کے پیٹنے لگے مارنے لگے تو پھر کسان کو لگا کہ یہ تو ظلم ہو جائے گا کسان مر جائے گا تو جیسے کی یہاں کا پانی بجلی ساری جو ہے کٹ گئی تھی آپ کیا کہنا چاہیے جو بھی یاتنہیں دینا چاہتے تھے انہوں نے پوری یاتنہیں دے کر سرکار نے کسان کو برباد کرنے کی پہلے ٹھان رکھی تھی اب انہوں مارنے کی یوزنہ بنائی اس سے کسان جان گیا ہے کسان آ گیا سٹکوں پر وہ گھٹنا سے جرور ایک کسان کو عام آدمی کو دیسکواسی کو نراشہ ہوئی تھی لیکن پتہ لگ گیا کہ اس چیز میں ان کا کوئی یوگدہ نہیں تھا اور ہم اپنے ہم ساٹھ باسٹھ دن سے ہمارے ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ سہی دو گئے ہم سیم اور سبر سے بیٹھے رہے ہمارا سبر ٹوٹا نہیں اب یہاں ہمارے سبر کو توڑنے کا پریاس ہوا جیسے کی جانگاری بھی ملے مجھے کی جیسے آپ جیپی سے آپ جو استیپہ دے کے آئے لیکن بہت بڑی صوبہ کی بات ہے جو آپ کسانوں کے بیچ دیکھیں میں یہ کہوں گا راشت سے بڑا کچھ نہیں ہے اور اس راشت میں اگر کسان دکھی ہے تو کیا دکھی نہیں ہے ہم ہر بات سے ہم پارٹی دل راجنیتی سمدھائے ہر چیز سے اپر اٹھ کر اس لیے آئے کہ کسان مر جائے گا مزدور ختم ہو جائے گا تو دیس کہاں بچے گا ہم ان کی ہمایت میں آئے ہمارا کوئی راجنیتی سے پارٹی سے دلوں سے کوئی واسطہ نہیں ہم نے سب کو کول دی اپیل کی کہ ان ساری چیزوں سے اپر اٹھ کر کسان کی ہمایت میں آ جائیے اگر کسان مضبوط رہے گا تو دیس مضبوط ہوگا کسان کمزور ہو جائے گا تو دیس مضبوط ہو جائے مضبوط ہو جائے گا جیسے کی ابھی دیکھا آپ نے جو ہے اس وقت گاجیپور میں کھڑے ہیں جو کی بدھائک جی اور رہ چکے سانسد بھی رہ چکے جو کی کہا گیا کی ہمیں کسی دل سے مطلب نہیں ہے ہم کسان سے مطلب ہے کسان کے ہیت میں آئے ہوئے ہیں کیمرامین دیپک کمار کے ساتھ گنگا رام